نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈم لائیو میں ہوں آپ کے ساتھ پوجو اے دف شروعات بڑی خبروں کے ساتھ میں کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اتر پردیش کی راجنیتی میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک نام لگاتا اور اچھلتا رہا اور وہ ہے اجیم مشرا اور فٹینی اجیم مشرا کے نام پر رپکش نے زبردست طریقے سے خوب بیجی پی پر حملہ کیا اور اجیم مشرا ٹینی کے ستیفے کی مانگ کیا اور اب لوگ سبھا میں کیندری اگرہ راج منتری اجیم مشرا اور ٹینی نے لکھیم پور کان کا ذکر کرتے ہوئے ساف کر دیا کہ ان کے اوپر کوئی آروپ نہیں لوگ سبھا میں کانگریس سانسد ادھیر انجن چودری نے گھیڑنے کی کوشش کی تو منتری نے بھی پکشو چنوٹی دے ڈالی لوگ سبھا میں کہا کہ اگر ان کے خلاف ایک بھی ماملہ درج ہو تو وہ راجمیتی سے سنیازت لے لیں گے انہوں نے سدن میں دنڈ پرکریہ ویدھیک 2022 پیش کیے جانے کے دوران کانگریس نیتا ادھیر انجن چودری کی ایک ٹپنی کے جواب میں یہ بات کہی دراصل آجے کمار مشرا آجا ویدھیک سے جڑے بندوں کو سدن میں رکھ رہے تھے تو ادھیر انجن چودری نے کچھ ٹپنی کی چودری کا اشارہ پچھلے سال اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں گھٹی ہنسہ گھٹنا سے تھا جس میں کچھ کسانوں کی موت ہو گئی تھی ماملی میں آجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا پر عاروپ لگا ہے جو فیلال زمانت پر جیل سے رہا ہو چکا ہے میں نے 2019 میں لوگ سبھا کا پرچہ بھرا تھا ٹینی نے اپنی بات رکھتے ہو کہا کہ میرے ویرود ایک بھی کیس ہو تو میں سنیازت لے لوں گا آجے مشرا ٹینی کے نام پر خوب پچھلے دنوں سیاست ہوتی رہی چنانک کے دوران بھی اتنی بیپکشی پارٹیا بیجی پی کو یہی کہہ کر گھیرتی رہی کہ ان کے گرہ راجے منتری نے اب تک اس تھیپہ کیوں نہیں دیا جن کے بیٹے پر اتنے گمبیر آروپ لگے ہیں جن کے بیٹے نے کسانوں کو کچلنے کا کام کیا حالانکہ یہ سب پیترے بازی بکش کی چلی نہیں اور اب پھر سے بیجی پی کی ستہ ہے اس بیچ لوگ سبھا میں اپنی بات رکھتے ہوئے آجے مشرا ٹینی نے ادھی رنجن چودری کو جواب دیتے ہوئے سپس چپدوں میں کہہ دیا کہ اگر مجھ پر ایک بھی آروپ ہو اگر مجھ پر ایک بھی ماملہ درج ہو تو میں راجنیتی سے سنیازت لے لوں گا کینڈریا گریہ آجے منتری آجے مشرا کے نام کے ساتھ لکھیمپور کان کا ذکر اب بھی لگاتار جاری ہے سرکار کا گھٹن ہونے کے بعد آگی کی پرکریہ لگاتار جاری ہے آج سدن میں نو ننوچید ودھائیکوں نے شپد گرہن کی پروٹیم سپیکر نے سبھی کو شپد دلائی اتر پردیش ویدہانصفہ چنان میں چنے گئے سبھی نو ننوچیت ویدھائکوں نے شپت گرہن کی اس دوران ویدھائک اور منٹرین نے موک terrorist ویدھائی کو بدھائی دی نیتا پرتیپکش اخیلیش شادب نے بھی ویدھانصفہ میں صدن کے ویدھائک پد کی شپت لی اخیلیش شادب نے پکش اور پکش کے ویدھائکوں کا بھی وادن کرتے ہوئے شپت لی اس دوران ویدھائی میں یوگی ایتناسل ویدھائک کے نیتا سپت گھن کا آج سے کارکرم پرارم ہو رہا ہے دیش کے سب سے بڑے راج کے بیدھان سبھا اپنے نو نرباچیت نئے سدسیوں کے سواگت کے لیے پوری طرح تیار ہے آج یہاں پر مانے سدسیگن سپت لے کر کے سمیدھان کے انروپ اتر پردیش کے سمگر وکاس میں اپنے یوگدان کو آگے بڑھانے کا ایک سنکلپ بھی لیں گے میں اس عوصر پر سبھی نو نرباچیت سدسیوں کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اور مجھے پورا بشواس ہے کہ سدن کی مریادہ پرمپرا کا پالن کرتے ہوئے سدن کی کاروائی کو سانتھپون ڈھنگ سے آگے بڑھانے اور آنے والے سمید میں اتر پردیش کے سمگر وکاس میں سبھی ماننی سدسیگن روچی لے کر کے اسے آگے بڑھانے کا کارک کریں گے نو نرباچیت سبھی ماننی سدسیوں کا میں ایک بار پھر سے آج انہیں بدھائی دیتا ہوں اور سپت گھنڈ کے لیے ان کا حردے سے سواگت اور ابنندن بھی کرتا ہوں اور دیکھیں نیتا ویپکش کے طور پر اخلی شادہ اپنی بھومی کا نباتے نظر آئیں گے ایسے میں ان کو آواز بھی الوٹ ہو چکا ہے کیونکہ وہ نیتا ویپکش کے طور پر پوری بھومی کا بے رہیں گے اور اخلی شادہ اس پاس شبدوں میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سکراتمک راجنیتی وہ کریں گے اور جنتہ کے حتوں کی بات کریں گے جنتہ کے مدوں کو اٹھانے کا کام کریں گے اور سکراتمک پولٹیکس وہ کریں گے دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ اس دوران کی تصویریں ہیں جب مکہ منتری یوگ اعتنات کی ملاقات اخلی شادہ کے ساتھ ہوئی دیکھیں یوں تو چناف کے دوران میں زبردست طریقے سے دونوں کے بیچ میں خوب حملے ہوئے زبانی حملوں کے بیچ ستہ کے سنگھاسن پر تو اب فیلال یوگی اعتنات ہی بیٹھ چکے ہیں ایک بار پھر ستہ پردیش کے مکہ منتری کے طور پر شفت گرہنڈ کر چکے ہیں اور جنتہ کا جنادیش یہ ہے کہ ستہ پر بی جے پی اور وہیں نیتہ بپکش کے طور پر اخلی شادہ کو سنتوش کرنا پڑے گا اور یہاں دیکھئے اب یہاں جو اتصاہ ہے وہ دونوں کے بیچ میں دیکھتے ہی بن رہا ہے اور لوگ تندر کی بہت خوبصورت تصویر یہ ہے کیونکہ ایک طرف یوگی اعتنات ہیں اور دوسری طرف نیتہ بپکش کے طور پر اخلی شادہ اور ارتفردیش کی پور مکہ منتری تو ایسے میں دیکھیں کہ دونوں کے جب ملاقات ہوئی جب آمنہ سامنے ہوئے دونوں آمنے سامنے کے دوران میں کس طریقے سے دونوں نے بہت خوشی کے ساتھ میں ملاقات کی اور دیکھیں کس طریقے سے اخلی شادہ اب یہاں پر شاید جس طریقے سے شک کامنائے دے رہے ہیں شاید ان کو ہاتھ ملاتے ہوئے ان کو کانگریچولیٹ کرے کیونکہ یہ ان کا اب اس پورے چناف کے بعد میں یہ ان کا پہلا آمنہ سامنا تھا جس میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور اخلی شادہ نے بہت گرم جوشی کے ساتھ میں آگے ہاتھ بڑھایا اور یوگی اتنات نے بھی اتنے ہی اتصاہ کے ساتھ میں ان سے ہاتھ ملایا اور ان کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی پیٹ بھی تھپتپائی تو آپ سمجھئے کہ لوگتنطر کی بہت خوبصورت تصویر ہے کہ جب چناف ہو یا پھر راجنتک طور پر آپ بھلے ہی کتنا ہی کیوں نہ آمنے سامنے ہو اور حملے کرے لیکن بات اگر ہو لوگتنطر کی تو آپ کو ایسی خوبصورت تصویریں پیش کرنی ہی چاہیے اور یہ لوگتنطر کی آج بہت خوبصورت تصویر ہے جب اخلی شیادف نے یوگی اتنات کی طرف ہاتھ بڑھایا دونوں آمنے سامنے ہوئے اور دونوں کے چہرے پر جو مسکرہات ہیں وہ دیکھتے ہی بن رہی تھی نیتا بپکشو نے جانے کی بعد میں اخلی شیادف کے لیے گھر الورٹ ہو چکا ہے ریپورٹ دیکھئے اخلی شیادف اب نیتا بھلوڈی دل کے طور پر انترپدیش جدہان سبھا میں شکری رہیں گے یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگ سبھا کی سدستہ سے استیفہ دے دیا اور دو ہزار سترے سے لے کر دو ہزار بائیس تک اخلی شیادو اترپدیش کے سدن میں سدست سے نہیں تھے حالانکہ اس بار وہ چناؤ لڑکر آئے ہیں اور بین پوری کی کرہل سیٹ سے ویدھائک ہیں اور سماجوادی پارٹی کے ویدھائکوں نے ان کو نیتا بیرو دل چورا ہے نشت ہے کہ اخلی شیادو ایک سندیز دینا چاہتے ہیں کہ اب دو ہزار بائیس سے لے کر آگے آنے والے سمجھ میں وہ اترپدیش کی ویدھان سبھا میں رہ کر کہیں کہیں اپنی پارٹی کا پکچ رکھیں گے اور سکتا پکچ پر حملہ کریں گے ہم اکلی شیادو کے اس کاریالے کے باہر کھنے ہیں جو ان کو ایلارٹ کیا گیا ہے ویدھان سبھا کے اندر جس میں ان کو نیتا بیرو دل کے طور پر درش آیا گیا حالانکہ اس کے پہلے یہاں پر رام گوبین چودھری بیٹھا کرتے تھے لیکن اس بار سپا ادیچ اکلی شیادو یہاں پر بیٹھیں گے اور ان کو یہ کمرہ ایلارٹ کر دیا گیا ہے نشید ہے کہ اکلی شیادو کا یہ سندیس کی اپنے کارکرتاؤں اپنے پدادھکاریوں اور پارٹی کی نیتیوں کو کہیں کہیں ویدھان سبھا میں لے کر سکتا پکچ کو گھیرنے کی کوشش ہوگی کیمرہ میں نامش شاہنی کے ساتھ میں اس کے باج پہی نیوز ون انڈیا لخنو چاچا بھتیجے کی بیچ کی تقرار ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لی رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں چاچا شیوپال کو نیوتا نہیں دیا گیا جب ادھائکوں کی بیٹھوک ہوئی تو ایسے میں چاچا نے بھی اب بھتیجے سے دوری بنانی شروع کر دی ہے آج جب سماجبادی پارٹی گڑھ بندن میں شامیت سیوگی پارٹیوں کی میٹنگ ہونی تھی تو اس دوران میں اس میٹنگ میں جانے کی بجائے شیوپال دلی کی طرف روانہ ہو گئے پہلے اپنے بڑے بھائی اور پارٹی کے سندکشک ملائم سنگھ یادف سے ملاقات کی اپنا درد ساجہ کیا آشروات دیا اور اس کے بعد دلی روانہ ہو گئے غور طلب ہے کہ اخیلیش یادف نے لکنو پارٹی مکیالے پر سہیوگی دلوں کی بیٹھوک بلائی تھی اس بیٹھوک میں ویدان سبا چناؤ میں من مطابق نتیجہ نہ آنے کے سوال پر منتن ہوا شیوپال یادف بیٹھک میں آنے کی بجائے دلی روانہ ہو گئے ملائم سنگھ یادف سے ملاقات کیا اور اس کے بعد چلے گئے جس کے بعد سے اخیلیش اور شیوپال کے بیچ ایک بار پھر سے درار پڑتی نظر آ رہی ہے راجنیتک جانکاروں کی معنی تو اخیلیش یادف کو بھپکش کا نیتا چنے جانے سے شیوپال ناراض ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروعات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ نیتا پرتیپکش کے طور پر ہو سکتا ہے کہ شیوپال یادف بھومی کا نبھاتے نظر آئے لیکن اچانا سے دیکھیں یہ تیہ ہوا کہ اخیلیش یادف نیتا پرتیپکش کی بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہوں نے لوگ سبہ پتسپ نے ستیفہ دے دیا اور اس کے بعد میں اخیلیش یادف نیتا پرتیپکش کے طور پر اب آج سدن میں نظر بھی آئے لکھنو کی سروجنی نگر سیج سے چناؤ لڑے راجیشور سنگھ چناؤ لڑے بھی اور جیتے بھی اب ودھائیق بن چکے ہیں آج جب سدن میں سبھی نو نرواچیت ودھائیق شپت گرہن کر رہے تھے انہوں نے جنتا کا آبھار ویکت بھی کیا شپت گرہن کی اور اس کے بعد ٹویٹ کا لکھا یو پی کے سمالی جنتا دوارہ نرواچیت سبھی سمالی جنتا ودھائیقوں کو اٹھاروی ودھان سبھا کے سدسے کی روپ میں شپت گرہن کرنے کی ہاردیک بدھائی ودھان سبھا سدسے کے طور پر اس پرکریا میں سہباگیتا کا افسر پردان کرنے کے لیے سروجنی نگر کی پرتیشت جنتا اور پارٹی نیترات کو حردیع سے دھنیواد دیتا ہوں مختار انساری پر لگاتا شکنجہ کسنے کی تیاری پہلے ہوتی رہی اور شکنجہ لگاتار کسا بھی جا رہا ہے آج ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں مختار انساری کی پیشی ہوئی دراصل سال دوزار اکیس میں ایک اویہ تریقی زمین پر قبضہ کرنے کے معاملے میں حضرت گنج میں جو شکایت درج ہوئی تھی اسی باملے میں مختار انساری کی آج پیشی ہوئی اور پیشی کے دوران میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشوستہ بڑی پکتہ کی گئی اور مختار انساری پہلے آناکانی کر رہا تھا آنے کو لے کر پیشی کو لے کر سواستے حوالہ دیتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور آج اسے پیشی کے لئے پہنچنا پڑا دراصل سرکار کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایسے باہو بلیوں کو جلد سے جلد سزا دلائی جائے عوید نرمان کا دوزار اکیس میں ماملہ درج ہوا تھا حضرت گنج میں فرجی دستا بیزوں کے ادھار پر شترو سمپتی ہتیانی کا آروپ مختار انساری کے اوپر ہے جس ماملے میں آج پیشی ہوئی عوید نرمان کرانے کے آروپ میں پراکمی کی درج ہوئی تھی اور مختار انساری پر درجن بھر سے زیادہ ماملے درج ہیں کئی ماملے گمبھیر دھاراؤں کی تحت بھی درج ہیں جیامو کے پرباری لیکپاس سرجن لال نے شکایت کی جس کے بعد دوہزار اکیس میں یہ ماملہ درج ہوا اور وسیم کے پاکستان جانے کے پاس شترو سمپتی گھوشت کی گئی تھی اسے لیکن اس کے باوجود بھی عوید طریقے سے اس سمپتی پر قبضہ کیا تھا مختار اور ان کے بیٹے نے دستاویزوں کو تیار کر قبضہ کر لیا تھا اسی ماملے میں مختار انساری کی آج پیشی ہوئی عوید نرمان کیا گیا تھا قبضہ کر کے اور اسی ماملے میں قبضہ کر عوید نرمان کے ماملے میں مختار انساری کی آج پیشی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ مختار انساری کا پریوار لگاتار یہ کہتا رہا کہ اتر پردیش میں مختار انساری کو لے کر انہیں ڈر لگتا ہے اور یوگیہ دتناکھ لگاتار یہ کہتے بھی رہے کہ اب باہو بلیوں کو اتر پردیش میں ڈر لگتا ہے یہی ہماری اچیومنٹ ہے کانون وستہ کو درست کرنے کے لیے ایسے باہو بلیوں پر ہم شکنجہ کستے رہی ہیں اور کستے رہیں گے آج مختار انساری کی پیشی ہوئی ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں باہو بلی مختار انساری کی پیشی رہی آج جا حضرت گنج میں درج ہوا ماملہ جس میں عوید نرمان کیا گیا تھا شتر سمپتی پر قبضہ کر مختار انساری اور ان کے بیٹوں نے فرضی دستا ویس تیار کر کے شتر سمپتی پر قبضہ کیا اور شتر سمپتی پر قبضہ کر عوید نرمان کیا اسی ماملے میں آج مختار انساری کی پیشی ہوئی کورٹ میں ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں باہو بلی مختار کی پیشی ہوئی اور بلین شہر میں یہ جو چور ہیں یا لٹے رہے ہیں ان کے خوصلے لگاتر بلند ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شام گوئی نہیں یہ گھٹنا کو انجام دینے لگ جاتے ہیں اب ایک پریوار آپ کو نظر آرہ ٹی وی سکرین پر جو رو رہا ہے بلخ رہا ہے ماملہ بلین شہر کے نرسینہ تھانا کا ہے جہاں پر تھانی سے محض پانچ سو میٹر کی دوری پر اگیاد بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا بدماشوں نے مہیلا کے سونے کے آبھوشن کیش ہتھیار کے دم پر لوٹے اور فرار ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ہوتے ہی بلن شہر کے ڈی آئی جی سنتوش کمار سنگھ اپرادیوں کے ویرود سخت سخت کاروائی کرنے کی نردیش دے چکے ہیں لیکن تھانا پر بھاری نرسینہ ڈی آئی جی کی نردیشوں کو پلیتے لگاتے نظر آتے ہیں جس سے اپرادیوں کو اور بڑھاوا ملتا نظر آ رہا ہے گھٹنا کی شکایت کو لے کر جب مہیلا تھانے پہنچی تو تھانا پر بھاری نے پیڑی دمپتی کا مقدمہ درج نہیں کیا پیڑی پریوار دردر کی تھوکریں کھاتا رہا ڈی آئی جی سنتوش کمار کے نردیشوں کی دھجیاں ڈی آئی جا رہی ہیں تھانا پر بھاری کاروائی کرنے کو تیار نہیں یہ دیکھیں جو پریوار ہے رو رہا ہے بلک رہا ہے لٹی رو نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا اس مہیلا کے سبھی آبوشن گہنے جو بھی تھے اور جو بھی ان کے پاس کیش تھا سب لیا اور یہاں سے فرار ہو گئے بولین شیئر کی اگھٹنا ہے جہاں پر بادماشوں کے حوصلے بلند ہیں اتنے بلند ہیں کہ سرے رہ لوٹ کی واردات کو انجام دیا جاتا ہے دن ڈھلا نہیں کہ دن ڈھلتے ہی ان کو جو بھی شکار ملتا ہے اس کا شکار کرتے ہیں یعنی ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں لوٹ کی واردات کو انجام دیتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں کپسائی کی مڑین سے آ رہے تھے کہاں کو جا رہے تھے بھادو گڑ جا رہے تھے پھر حال تو ہم اچھا ہمارے سسرا آل ہے مطلب اچھا تو اب راشتے میں ہمیں روک کے نہیں ہم جیسے گاڑی کو لے جا رہے تھے تو ہمارے آگے گاڑی لگا دی انہوں نے کس نے جو دووے تو لڑکے بائک تھی ہاں بائک تھی ہیلمٹ بھی پہننا کھا تھا ہمارے گنڈ بھی رکھی تھی ہمارے کیا تھا تمانچہ تھا ہاں کیا کہ رہے تھے کنڈلوں کو لی کروا رہے تھے جو بھی جیم میں کنڈل کنڈل سب لکال کے تو اچھا تو تم نے بروت کیا پھر ہاں تو ہمارے کنڈل لے گے کپسائی کی مڑین سے آ رہے تھے کہاں کو جا رہے تھے بھادو گڑ جا رہے تھے پھر حال تو ہم اچھا ہمارے سوسرا آل ہے مطلب اچھا اچھا تو اب راشتے میں ہمیں روک کے نہیں ہم جس گاڑی اور دیکھیں بات اب اتراخن کی کریں گے اتراخن میں دیکھیں باروی اور دسوی کی جو پرکشائیں وہ شروع ہو چکی ہیں دسوی باروی کی پرکشائیں شروع ہوئیں تو اتراخن کی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی بچوں کے لیے پرارتنا کر رہے ہیں پرکشا کے لیے پردیش بھر میں 1333 پرکشا کیندر بنایا گئے ہیں 2400766 پرکشا دیں گے پرکشا کو شاندی پوربک طریقے سے سمپن کرانے اور چیٹنگ کو روکنے کے لیے جنپاد منڈل راجستر پر سچل دل گٹھیت کیے گئے ہیں لگاتار دو سال کورونا کال جو کورونا کال چل رہا تھا اسی کورونا کال کے چلتے جو آن لائن پڑھائی تھی اس کے بعد اسی آن لائن پڑھائی کے چلتے کئی دفعہ دیکھے بچوں کو ایسے پرموٹ کر دیا گیا لیکن اس بار آخر کار جو پرکشا ہے وہ سمپن ہو رہی ہیں اور اب کیونکہ چھاتر جو ہیں وہ آف لائن موڈ پر پرکشا دینے بھی لگ گئے ہیں بیچ میں کبھی آن لائن پرکشا کبھی بچوں کو یوں ہی پرموٹ کیا جا رہا تھا میں کے اندربی بستھاپک یہاں نیوکٹ کی گئی ہوں نام میرا سنگید رانی ہے اور میں آریکن میں انٹر پولی سے ہوں سر یہ جو ایکزام آج سے 28 مارٹ سے شٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ انیس اپریل تک لاشٹ ہے سر ایکزام سر اس کا پورا پربند کیا گیا ہے باہر پہلے ان کی تالاشی ہو جاتی ہے کہ کچھ نہیں نکلے اس کے لیے سر بوئس کے لیے جینٹ ٹیچر اور گلز کے لیے لیڈی ٹیچر کی بیابستہ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد بھی ہمارے جو ککس نرکشک ہیں ککس میں اندر جاتے سمیں ان کا جو ہے ایک بار تالاشی لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد سر اندر بھی ککس نرکشک اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اس بات کا ان کو پورے انسٹرکشن دے دیئے گئے ہیں تو نکل ہونے کا کوئی چانس ہے میں کینر بیابستہ پر یہاں نیوکٹ کی گئی ہوں اور دیکھیں جو ٹریڈ یونینز ہیں اب ان کی پھر سے ناراضگی سامنے آنے شروع ہو چکی ابھی سرکار کا کٹھن ہی ہوا کہ ان کی مانگیں سامنے ہیں اور اس کے بعد اب یہ لوگ اپنی مانگوں کو لے کر دیشویہ پی ہڑتال کی بات کریں کینج راجے سرکار کے خلاف میں پردشن آج کیا گیا یہ مسوری کی تصویریں ہیں جب پردشن کاروں نے جم کر ہنگامہ کیا اپنی مانگوں کو لے کر ویتن کو لے کر ان کی مانگیں کہ ان کا ویتن بڑھائے جائے کئی مزدور پکچر پالیس چوک پر اکھٹا ہوئے کینج راجے سرکار کے خلاف میں نارے بازی کی مزدوروں نے ایس ڈی ایم کو راشپتی کے نام چھے ستری بانگ پتر بھی بھیجا ہے مزدور جو ہیں ان کا یہ کہنا کی بڑتی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کرمچائیوں کا جو نیونتم ویتن ہے وہ چوبیس ہزار ہونا چاہیے آشا ورکر بھوجن ماتا ہوں اور آنگان بڑی ورکرز کا ماندے چوبیس ہزار کیا جائے اور ان کی ستھائی نیوکتی بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی مانگ پوری نہ ہونے پر ہڑتال کو لے کر چیتہ ابھی رہے ہیں سرکار کو سمسک بھارت کی جتنے کو ٹریڈنگو ہے دوسر بھارہ پر گئے موشور گریب جو ہے اس کے سوان کے جو ہے پورے دیش کے اندر آج مہنگائی کا سوان ہو بیروڈگاری کا سوان ہو آپ کا جو بھارت سرکار جو ہے سارے بیباہ کا جو نیچی کرن کری اس کا سوان ہو جو آم تپے کا جو سوشن ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے آج جو ہے سبھی ٹریڈنگو ملکے جو ہے اس کا بیروڈ کر رہے ہیں بارہ سرکار جو ہے کالے سرمکانون واپس لے مزدوروں کا نیونٹم پیتن دے جو بھی سرمیت پر گیا ان کو نیمیت کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اندر سرکار کی سرم بیروڈی نیچوں کے خلاف یارات سیونک ٹریڈ یونین جو ہر تار پر ہے یہ سرکار کہ اندر میں پیٹھی ہوئی موڈی سرکار یہ کسان اور مزدور پیروڈی سرکار ہے آپ نے لوگ ڈاؤن کے دوران دیکھا ہوگا جو جتنا پربابی دیترہ کھنکا یا پورے دیش کا مزدور ہوا ہے جتنا کوئی نہیں ہوا ہے سرکار مزدوروں کی سوچنے لے رہی ہے مہنگائی چرم سیما پر ہے دو سو روپے کیلو جو ہے آپ کا سرسوں کا تیل پک رہا ہے پیٹرو ٹیچر مہنگا ہو رہا ہے کہیں ساتھ یہ ایک ہزار پار کر گیا ہے تو تمام جو گات کی رہے ہو گریب مزدوروں پر تبھی کچھ لے لوگوں پر گر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ سیر چھاڑ ایوام مزدوروں پر بھیکٹیوں میں اویہ دلوپ سے کوئی نہیں ہوئی مہنگائی کے سوال پر اور تیندر کی جو سرم بھلو دی نیتی ہے اس کے خلاف ایوام جو مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے بڑے بڑے بھیکٹیوں کے اندر مزدوروں کا خوصن ہو رہا ہے آج گھنٹے کام کو لے کر بارہ بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام دیا جا رہا ہے مزدوروں کی بے پناہ چھٹنی کی جا رہی ہے جس سے جو ہے مزدوروں میں بھاری ہاتھ روز ہے نیوزنوب لائی فلال اتنا ہی لیکن آگے بھی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنے چینل نیوز بر انڈیا نمازکار